دیکھیں سب سے پہلے چیز تو یہ صحابہ حلال کمائی کے معاملے میں بڑے مطمئن تھے اور وہ کسی بھی حلال کمائی کو معمولی نہیں سمجھتے تھے اور کسی کام کو چھوٹا اور بڑا نہیں سمجھتے تھے ایسے صحابہ بھی تھے جو جوتوں کی تجارت کرتے جوتے بناتے تھے ایسے صحابہ بھی تھے جو گولڈ اور سلور اور ڈائیمنڈ کے مرچنز تھے مطلب سونا چاندی ہیروں کی تجارت کرتے تھے ایسے صحابہ بھی تھے جو مارکٹ ملا کے مالوں کو چادروں پر رکھ کر فروض کرتے تھے تو ایسے صحابہ بھی تھے جن کے ہزاروں ہزار اونٹ سفر کرتے ہیں ایک ملک سے دوسرے ملک سامان لے کے تجارت کرتے ہیں مطلب ایک اتنا چھوٹی تجارت کی راستے پر بیچ رہے ہیں تو دوسرے اتنے بڑے مرچنز تھے لیکن کبھی انہوں نے تجارت کے نام پر ایک دوسرے کوئی نہیں کہا کہ تو چھوٹا میں بڑا میری تجارت افضل تیری مفضول ہم ایسے اور تم ویسے وہ حلال روزی کو حلال مانتے اور اسی کو ترجیح دیتے اور حرام سے اجتناب کرتے لیکن آج ہمارے محول میں بہت سارا یہ جو اس کو کہتے ہیں سٹیٹس بن چکا ہے جوب بھی حلال حرام کی تمیز نہیں لیکن سٹیٹس حرام میں اگر دکھا ہوا ہے اور تمام چیزیں تو حرام کی طرف جا رہے لیکن حلال میں تھوڑا سا جوب ٹائٹل تھوڑا چھوٹا ہے فلاں ہیں تو لوگ حلال کو چھوڑ دیتے ہیں میں نوجوانوں سے اپیل کروں گا آپ جوب جو بھی ملے حلال ہے ساتھ انتظار مت کیجئے لگ جائیے کوشش شروع کر دیجئے اللہ حرام بلعزت آپ دیکھیں گے اسے برکت دیں گا اور اس جوب کی وجہ سے اگلی جوب آپ کے لئے ریڈی ہوتی جائیں گی ہم کیا سوچتے ہیں کہ اچانک ہم ایک کورس کریں گے اور جا کر ایک دم بڑی جوب ہے مل جائیں گی نہیں آپ کو چھوڑے سے شروع کرنا ہے چونکہ ہر بڑی چیز کی شروعات کبھی نہ کبھی چھوٹی ہی ہوتی یاد رکھی کبھی نہ کبھی کسی بڑی چیز کی شروعات چھوٹی تھی یاد رکھی لہٰذا آپ شرمائیے مت میں نے دیکھا بہت سال لوگ شرمائیات ہیں جیسا میں ایک مثال دیتا ہوں میں ایک مخامبر کسی جگہ جا کے درش لیا کرتا تھا تو وہاں ایک اسپطال تھا درش جہاں میں بیٹھ کر لیا کرتا تھا تو وہاں وہ کمپاؤنڈر کی سیٹ تھی وہاں سے بڑی عادتا تھا کہ وہ بیچ میں تھی نا اب لوگ سامنے بیٹھ کے سنتے تھے تو کچھ لوگ آتے تھے کبھی اور مجھ سے پوچھتے تھے کہ دکٹر صاحب کب آنے والے ہیں تو میں ٹائم وغیرہ دیکھ مجھے معلوم تھا تو میں بتا دکٹر صاحب دھائی بج آئیں گے تو کچھ بچے ہستے تھے نوجوان ملتے تھے فیض بھی آپ کو کمپاؤنڈر سمجھ رہا تو میں نے کہا اس میں کیا مسئلہ آگر مجھے کمپاؤنڈر بھی سمجھ رہا ہے مطبع اس میں کیا مسئلہ ہے تو انہوں نے کہا وہ چھوٹی جوب ہے نا میں نے کہا یہ چھوٹی سوچ ہے جوب چھوٹی نہیں علال چیز اگر ہے تو چھوٹی نہیں یاد رکی ہماری سوچ چھوٹی اور بڑی یاد رکی ہے ہم چیزوں میں جوب میں کپڑوں میں کرسیوں میں بیٹھنے اٹھنے میں ڈیفرنشیٹ کرتے ہیں اگر ہم سادگی اختیار کر لیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی جن سے بڑی شخصیت دنیا میں آئی ہے کبھی آئیں گی ان کی زندگی دیکھو ان میں کچھ ایسا ملتا ہے کیا یہ سٹیٹس ہے یہ مخام ہے میں یہاں نہیں بیٹھوں گا یہ نہیں کھاؤں گا ایسا نہیں اٹھوں گا یہاں نہیں جاؤں گا ان سے نہیں ملوں گا ان سے نہیں ملوں گا وہ صحابی ٹھیک نہیں رہتے اچھے حالے میں ان سے نہیں ملوں گا یہ صحابہ میرے خریب ہو یہ صحابہ دور جائے کچھ نہیں وہ سادگی آپ کو ملیں گی کہ ایسی سادگی نہ کسی ریلیجیس یا نون ریلیجیس لیڈر میں آپ کو دنیا کے ملیں گی ایسی سادگی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اختیار کرنے کے ضرورت ہے تو لہٰذا سوشل میڈیا پہ جونے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے ایڈیس کو سیچ کریں جیزا کلا